پیارے بچوں آج ہم اردو پڑھیں گے جماعت حشتم حشتم یعنی آٹویں جماعت جس میں آج ہم چہوتا سبق پڑھیں گے دریائے نیل کے کنارے کنارے دریائے نیل کے کنارے کنارے میں آج ہم پارٹ فورت پڑھیں گے حصہ چہوتا حصہ اسی طرح وہاں کا لباس کیسا رہے تھا اور وہاں کا مصر شہر کے بارے میں پڑھے تھے ہم وہاں کے لباس کے طرح وہاں کے رہن سین وہاں کے کونسے چیزوں کے ذریعے ہم نے نقل کیا جاتا زی طرح آج ہم چہوتے حصے میں دیکھیں گے اسنا کو پار کرنے کے بعد ہماری اگلی منزل تھی اتفو اسنا ایک مقام کا نام ہے اسنا کا شہر پار کر لیے کون کون پار کر لیے مسننف کون ہے مسننف یہاں پہ محمود الرحمان فاروقی کیا کرے سبق میں ایک گھومنے جاتے ہیں نا مصر شہر کو گھومنے جانے کے بعد وہاں کیا کیا حال ہوا اس سبق میں لکھیں اسنا کو پار کرنے کے بعد ہماری اگلی منزل کون سی تھی اتفو اتفو بھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اتفو ایک نیل کے مشرقی ساحل پر ایک چھوٹا سا گاؤں کا نام ہے کیا ہے وہاں پہ مصر میں ایک چھوٹا سا گاؤں کا نام کیا ہے اتفو اتفو میں دیکھوں ایک ہاں پہ مشرقی ساحل پر ایک چھوٹا سا مشرق کے ساحل پر ساحل یعنی سمندری ساحل کی سو بلتے ہیں جہاں پہ سمندری علاقے کو ساحلی ساحل پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں ہمیں ایک مابد دکھائی دیا جانے والا مابد دکھائی دیا جانے والا تھا جس کے بارے میں بتا گیا ہے کہ یہ اس وقت مصر کے قدیم مابد میں سے سب سے اچھی حالت ہے اور دیکھنے کے لائق مابد کیا ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک دکھ رہا ہے یہ تصویر میں یہ خدیم عمارت کی طرح ہے یہاں پہ اس کا نام ہے مابد اس مابد کو دیکھنے کے لئے گئے وہاں پہ یہاں پہ تصویر میں دیکھو اپنا یہ اور دیکھنے کے لائق ہے وہ البتہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر واقعی دیکھنے کے خابل ہے اتفو سے تھوڑے مقام پر ہے یہ بہت ہی اچھا ہے دیکھنے میں اسی طرح اور وہاں جانے کے لئے گھوڑا گاڑیاں کھڑی تھی یہاں پہ کس طرح سفر کرتے تھے گھوڑا اور گاڑیاں کا استعمال کیا جاتا تھا بے شمار سیایوں کا حجوم سیایوں کا حجوم یعنی سفر کرنے والے اتنے تھے کہ اس میں گھوڑا گاڑی پہ بیٹھ کر جانے والے بے حساب تھے ہجوم یعنی پورا بھیڑ جمع ہوئے تھے گھوڑا گاڑی والوں کا شور بے حال یہ بے حال تی 이게 چار چار کا گروپ بنا کر ایک ایک گھوڑا گاڑی حوالے کر دی جائے گی ایک ایک گھوڑا گاڑی میں کتنے لوگوں کو بٹھایا جا رہا تھا چار چار لوگوں کو ہم بھاگ بھاگ گھوڑاں گاڑی میں سوار ہوئے ہم کیا کرے انہوں مسننف بھاگ بھاگ گھوڑاں گاڑی میں سوار ہوئے کیا دیکھنے کے لئے یہ مابت کو کسی طرح اس مابد تک رسائی ہوئی آپ جو شمار کر رہے ہیں تو تصنیف ساتھی غائب ظاہر ہے بھیڑ بھاڑ کے وجہ سے یہ تو ہونا ہی تھا ایک ان کے ساتھی تھے انہوں اس بھیڑ بھاڑ میں آنے اس زیادہ لوگوں میں غائب ہو گئے تھوڑی ہی دیر میں سب اکھٹا ہو گئے کیونکہ وہ کوئی بہت بڑی جگہ نہیں تھی وہاں پہ چڑھتے وقت میں بہت بھیڑ تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد پورے ایک جگہ ہو گئے تھے مابد واقعی بہت وسی وریز تھا بہت ہی وسی یعنی بہت ہی بڑا تھا یہ اتنا بڑا تھا آپ پوچھنا نہیں بلکے برہاں پہ اس کے ستونوں کا خطر اس قدر زیادہ تھا یعنی اس کے جو دیواریں اوپر جو خیلے رہتے ہیں بازو بازو میں وہ بہت ہی ستونوں کا خطر اس قدر بہت ہی زیادہ تھا اس کا خطر شاید دو آدمیوں کے آپس میں ہاتھ ملا کر کھڑے ہونے پر بھی وہ درمیان میں نہ آسکے بہت ہی بڑا تھا اس کے علاوہ تمام ستونوں کے اوپری حصے میں ترہ ترہ کے نقش نگار بنے ہوئے تھے اس کے اوپری حصے میں کیا ہوا ترہ ترہ کے نقش نگار کئی لوگوں کے نقشیں اتارے ہوئے تھے اچھے اچھے ڈرائنگ ڈیزائنز کرے ہوئے یہاں پہ دیکھ رہا تصویر میں کھوڑ سے دیکھوں کئی ڈیزائنز نقش کرے ہوئے ہیں ہم لوگ وہاں سے نکل کر واپس اسی طرح گھوڑا گاڑیوں سے ساحل تک پہنگے وہ دیکھنے کے وقت کیا کرے مستنی پھر اسی گھوڑا گاڑیوں میں ساحل تک سمندری علاقے تک پھر واپس آ گئے ہمارا جہاز اب خرام خرام خرامہ خرامہ بڑا چلا جا رہا تھا اب کیا کرے جہاز میں بیٹھنے کے لئے چلے جا رہے تھے موسم نہایتی خوش گوار تھا موسم ہوتی اچھا تھا دھوپ کھلی ہوئی تھی نہ گرمی تھی نہ سردی دھوپ پورا کیا ہو تھا پہلے ساحلی علاقوں میں تھنڈا مقام رہتا بہت ہی سرد رہتا اسی طرح وہ اتفو کو دیکھ کے اتفو گاؤں کو جا کے مابت کو دیکھ کر واپس ہونے تے وقت موسم بہت ہی خوش گوار تھا کیسا تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی نہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی اچھا موسم تھا ہوا کے مست جھونکے اور موسم اور ماحل کو اور بھی خوش گوار بنا رہے تھے بہت ہی اچھا موسم نکلا ہوا تھا ہوا کے جھونکے نکلے ہو تھے اور موسم اور ماحل بہت ہی خوش گوار تھے آج ہم اس دریانیر کے کنارے کنارے کا چوتھا حصہ مکمل کریں گے پانچوہ حصہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے